نحمد و نسلی اللہ رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل ارقدتا من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدن و عصنا من شروری انفسنا اللہمہ انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک لا محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب اللباس لباس اور اس کے احکامات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں وضاحت سے لباس کے مختلف احکامات کو وضا فرمایا ہے قرآن میں باقاعدہ ایک کہانی کی شکل میں اگر متفرق لباس کے احکامات اور تذکروں کو جمع کریں تو مکمل ایک کہانی لباس کے حوالے سے وضا کی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جب انسان کو تخلیق کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے مخاطب ہو کر ہم کلام ہو کر کہا تھا کہ میں زمین کے لئے ایک خلیفہ ایک نائب ایک اپنا جانشین پکرر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد پہلا کام ان کو ایک اچھی سی پوشاک یا لباس عطا کرنا نہیں ان کو کوئی گھر بنانا نہیں یا ان کے سامنے ایک کھانے کا دستر خان بچھانا نہیں سب سے پہلے سب سے پہلے علم کا ماملہ کیا گیا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدے سے انکار کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا اس کو جنت میں سے نکال دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تُو اور تیری بیوی فتقونا تم دونوں ہو جاؤ کہاں پر جنت میں عبادکار بن جاؤ اور اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں حکم دے دیا تھا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجْرَةَ فَتَقُونَ مِنَا اَسْتَوَا تَقْرَبَ لَا تَقْرَبَ موجود نہیں اس حقیقت کے بارے میں یہاں پہ تو واضح کوئی پیغام اور تعلیم موجود نہیں ہے لیکن بہر کیف ان کے سطر ایک دوسرے سے چھپائے ضرور گئے تھے ان کے سطر ان کے قابل شرم حصوں کو ایک دوسرے سے پوشیدہ ضرور رکھا گیا تھا اور اللہ نے ساتھی اس درخت اس شجر کے پاس نہ جانے کا حکم دے دیا شیطان نے کیا کیا فَأَذَّ اللَّهُمُ الشَّيْتُوَالُ اللہ اللہ کے اس حکم کی ناپرمانی کی طرف شیطان نے آہستہ آہستہ ان دونوں کو بہکا دیا اور آہستہ آہستہ وہ ان کو اپنے ڈھب پہ لے آیا یہی کہتا ہے قرآن اور یہ معامل شیطان نے کیوں کیا تَلَيُّبُ دِيَاهُمَا سَوَاتِهِمَا تاکہ ان دونوں کے سطر ان دونوں کے سامنے کھول دیں اور یہی ہوا تھا بڑا خیر خواہ بن کے یہ شیطان ان دونوں کے پاس آیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ درخت کے پتے تم کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشکی کی زندگی مل جائے گی اور تم پرشتوں کی طرح ہمیشہ جنت میں رہتے بستے رہو گے اور پھر یہ اس کی ڈھب پہ جب آ گئے تو پھر کیا ہوا ان دونوں کے سواتِهِمَا ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کیلئے کھل گئے یہاں پر اُکِس چیز کا جائزہ لے لیجئے کہ شیطان کا شیطان کا جو انسان کا عدوب و مبین اس کا کھل ام کھلا دشمن ہے اس کا پہلا وار ہمیشہ لباس چھیننا ہی ہوا کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام پر بھی شیطان کا وار اسی حوالے سے ہوا پہلی کاری ضرب جو علم کی کمی کی بنیاد پر لگی تھی وہ یہی تھا کہ اس نے ان کا لباس چھیننا تھا ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھول دیئے تھے شیطان کا پہلا حملہ عبدالعباد بنی آدم پر یہی خودتا ہے کہ وہ ان سے ان کا لباس چھینتا ہے اللہ نے یہی مومن کیا تھا کہ دیکھو جیسے تمہارے تمہارے باپ دادا کا لباس اس نے چھین کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا ویسے وہ تمہارا لباس تم سے چھین نہ لے اور اگر آج آپ انسان کی تاریخ دیکھیں تو شیطان ہوا کی بیٹی سے بنی آدم تمام سے ان کا لباس سے چھینتا نظر آتا ہے اور چھینتا کیوں ہے یہ لباس کیونکہ لباس چھین کر وہ انسان کو بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے اور حیاء دین اسلام کا بنیادی صفت ہے اس سے بحرم کرتا ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر دین کا بنیادی صفت اور وصف ہوتی ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے تو انسان کو بنی آدم کو اسلام کے بنیادی صفت اور اس کے بنیادی وصف اور اس کی بنیادی کریکٹرسٹک سے محروم کرنے کے لیے وہ اسے اس کی حیاء اس کا لباس چھینتا ہے اور پھر اس کو کس کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تجھو چاہے کر اس کو ایسا آزاد خیال بنا دیتا ہے ایسا آزاد عمل بنا دیتا ہے ایسا مادر پدر آزاد بے خوف بنا دیتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کی کوئی حیاء نہیں بڑے کی چھوٹے کی اللہ کی اللہ کے بندوں کی حیاء نہیں رہتی اور پھر اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے وہ جو شیطان چاہتا تھا کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا اس بے حیاء کو انسان سے اس کا لباس چھینتا ہے لباس چھیننے کے بعد اسے دین کے بنیادی وصف سے محروم کرتا ہے اسے بے حیاء بناتا ہے بے حیاء بنا کے اس کو ہر چیز سے بے فکر کرتا ہے اور جب وہ بے فکر اور بے خوف ہو جاتا ہے جب وہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے تو اس کا انجام وہی کر دیتا ہے کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں بے خوف ہوتا ہے اللہ آخرت میں اس کو خوف صدا کرتا ہے تو گویا اس کو آخرت میں خیر اور بھلائی سے محروم کرنا یہ شیطان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تھا وہ لباس کو چین کر بے خیائی کو پیدا کر کے ایمان کو نکال کے دین سے محروم کر کے ہر گناہ آسان کر کے اس کا رستہ آسان کر دیتا ہے جہنم کی ڈھلوان کی طرف اگر آج کے دور میں دیکھیں تو ہر دور میں آج کا دور بھی اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ شیطان ایسے ہی دھیرے دھیرے اہستہ اہستہ انسان کو اپنی ڈھپ پہ لاتا ہے آج ہمارے ان علاقوں کے اندر ہایا دو پٹا چار دیواری چادر کا تصور کتنا گھنا تھا کتنا رچہ بسا تھا لیکن آہستہ ہیستہ شیطان نے کیا کیا یک لخت وار نہیں کرتا سلو سٹیڈی پوائزننگ اچھے بھلی برے صغیر کی خواتین پاکستان کی خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جوان بڑیاں ساری پورے بازو والے لباس پہنتی تھی کہ نہیں پہنتی تھی آہستہ ہیستہ اس نے فل سلیوز کو تھری کوارٹر کیا تھری کوارٹر کو اس نے ہاف سلیوز کیا ہاف سلیوز کو اس نے کیپ سلیوز بنایا اور پھر اس نے سلیو لس تک آماتہ کیا بازو کھولنے کے بعد اس نے جیوب کی طرف نگاہ کی سینے کھولے نیک لائنز گہری کی خوبصورت مزین کی سر کی اوڑنی کو چھینہ اس کو گلے کا پھندہ یا کندے کا پٹکہ بنا کر جیوب کو کھول کر متمین ہو گیا سر بھی کھول دیا بازو بھی کھول دی جیوب بھی کھول کر سجا کے دکھا دیئے آج کل اس کا دھیان اب پندلیوں کی طرف منتقل ہو چکا ہے آہستہ آہستہ وہ سلیٹ پینٹس اور سلیٹ پینٹس کے بعد اونچی سے اونچی ہونے والی وہ ٹائٹس اس کے ذریعے آج وہ ہوا کی بیٹی کو پہلے سے زیادہ آیاں پہلے سے زیادہ بے خیائی اور پہلے سے زیادہ باہیال لباس چھین کر اس کو اپنا لکمہ تر بنانے کی کوشش میں مصروف عمل نظر آتا ہے تو یاد رکھئے پہلا حملہ اس کا لباس چھین نہیں اللہ ہمیں اس سے متنبخ ہونے کی توفیق عطا فرمائے جب ان کے سطر کھل گئے تو پھر کیا ہوا اروداد ہمیں قرآن کی بتاتی ہیں یہ دونوں میاں بیوی جب شیطان کی ڈھپ پر بھولے سے آگئے خطہ نسیان سے آگئے لا کھل گئے تو پھر کیا ہوا یہ دونوں اپنے سطروں کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے کیا پتا چلا حیاء فطری جذبہ ہے لباس فطری ضرورت ہے یہ تو فطرت کو مسک کر کے فطرت کو کچل کے شیطان بے خیائی اور بے لباسی کی طرف مائل اور قائل کرتا ہے لیکن فطرت اور قدرت تو لباس کا تقاضہ کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہر قیمتی چیز کو اپنی ہر قیمتی تخلیق کو لپیٹ کر پیش کرتا ہے یہاں تک کیک گندم کے دانے کو بھی بھوس کے غلاف میں لپیٹا جاتا ہے سارے پھلوں ساری سبزیوں ساری ترکاریوں کو چھلکوں کے غلافوں میں لپیٹا جاتا ہے ہاں وہ غلاف فرق ضرور ہوتے ہیں جیسے لباس فرق ہوتے ہیں لیکن اللہ اپنی ہر قیمتی تخلیق کو ہر بہترین غزہ کو لپیٹ کر پاک ساپ ستھرہ رکھنے کے لئے پیش کرتا ہے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قیمتی چیزیں اور سب سے قیمتی چیز ایمان ہے حیاء ہے عزت ہے آپ روح ہے ہماری بیٹیوں کا ہمارے گھروں کی عورتوں کا اس کو محفوظ رکھنے کے لئے لباس کی جلباب اور لباس کی چادر کے ساتھ لپیٹا ہے میرے رب نے حجاب اور حیاء کی احقامات سکھائیں ہیں میرے رب نے ان کا لباس کھل گیا ان کے ستر کھل گئے اپنی فطرت کی اس پکار پر لبائک کہتے ہوئے یہ اپنے جسم پر جنت کے پتے چپکانے لگے پھر ان کو احسان ہوا پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم سے کمی ہو گئی اللہ کی تو پھر کیا ہوا فطلق آدم رب ہی کلمات فطاب علی رحیم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا ان دونوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھے اور توبہ کی اور اللہ نے ان کو توبہ کر ان کی قبول کر لی وہ تو ہے توبہ قبول کرنے مانا اصول کیا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی تعلیمات پڑھنے جاننے کے بعد بے حیائی اور لباس کی کمی کا احساس ہو جائے تو پیغمبر آنا شان اللہ کے سوال حین کا طریقہ کلمات توبہ کے کلمات سے استغفار کر کے رب کی طرف پلٹنا اس امید کے ساتھ کی وہ رب تواب الرحیم ہے اور پھر اپنی اصلاح کر لینا قرآن میں پردے کے حکمات قرآن میں لباس کے حکمات حدیث کی تعلیمات میں لباس کے حکمات پڑھیں اپنے لباس کی کمی کا احساس ہو جائے لا علمی سے ان چیزوں کا اعتراف کرنے کے بات استغفار توب رسلا اللہ کے بسندیدہ بندوں کا طریقہ ہے اللہ جعلی من الطوابین و جعلی من المتطخرین قلمہ کیا تھا یہی ہے قلمہ اگر کسی شخص نے نائلمی پر زد سے ڈھٹائی سے اپنی زندگی میں لباس کے حکمات میں کوئی کمی کتاہی کی ہے تو کیا کہنا ہے ربنا ظلم نا انفس نا اللہ میں تو اپنی جان پر بہت ہی ظلم کرتا رہا ربنا ظلم نا انفس نا وائی لم تغفیر لنا اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا و ترحم نا اور تُو نے مجھ پر رحم نہ کیا اللہ پہ تو ظالم میں خوچ آگ اللہ مجھے پکش دے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم کر دے بس اس جذبے کے ساتھ اور سسکیوں کے ساتھ اور رب کی طرف اپنے لباس کی اصلاح کے ساتھ پلٹنا یہ ہے مومن آنشان اور یہ ہے باہی لوگوں کا طریقہ جو اللہ کو پسند بھی آت اللہ نے توبہ قبول کی تھی ان کو مقشہ تھا انشاء اللہ میں مقش دے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا تھا اور کیا کہا تھا تم یہاں سے اتر جاؤ کیوں تمہیں دوسرے کو دشمن ہو لیکن اب جب مجھ سے تمہاری میری طرف سے تمہارے پاس فائم ما یاتی اب میں تمہارے لیے تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں اب وہاں پر میں تمہارے لیے احکامات ہدایات بھیج تا رہو گا تمہارے لباس کے لیے بھی بھیج گا تمہاری خیاء کی عزت آبرو کے لیے بھی بھیج گا ان ہدایات کو جو مانے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے لیے یواری سواتی یواری سواتکم وریش میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں دنیا میں آباد کر رہا ہوں اب وہاں پر تمہارے پاس میری طرف سے انسٹرکشن آئیں گے مانو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے خوف اور غم سے محروم بچ جاؤ گے اب ایک انسٹرکشن آگئی میں نے یقینом تمہارے لئے لباس اتارا ہے تاکہ یہ کیا بن جائے یہ تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپا دے یہ تمہارے ستروں کو چھپا دے یہ جو اللہ نے سورہ عراف کی آیت پر فرمایا لقد انزلنا علیکم لباس اس کا مطلب کیا تھا میں نے تم پر لباس اتارا سورہ عراف کی تفسیر میں بھی میں نے وضاحت کی تھی آج پھر دو دو لقد انزلنا علیکم لباس کے دو معنی ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کے احکامات نازل کی مرد کیا پہنے گی عورتیں کیا پہنے گی کب تک پہنے گی سورہ نور اور سورہ حضاب کا مطالعہ الحمدلللہ آج کل جاری ہے پہترین لباس کون سا ہوگا لباس التقوی یہ سب اللہ نے احکامات نازل کی لقد انزل اللہ علیکم لباس ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے لباس کے احکامات نازل کی کیا پہننا ہے کس نے پہننا ہے کیوں پہننا ہے کب پہننا ہے کب تک پہننا ہے اور کیسے پہننا اور نہ ہے یہ سب احکامات میں نے نازل کر دی ہیں اب ان کو ماننا جو ان کو مانے گا فَلَا خَوْفُونَ الْاِلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اب پھر لَقَدَنز اللہ علیکم لباس ان کا مطلب یہ کہ میں نے تمہارے لیے لباس کے وسائل اسباب ذریعے بھی نازل اور پیدا کی اور واقعی اللہ نے صرف لباس کے حکمات تو نہیں لباس کو بنانے کے تمام ذریعے اسباب وسائل اس نے تخلیق کیے لباس بنانے کی تمام ذریعے سوت کٹن کپاس پالی ایسٹرز ریونز ریزنز سلک پوریشہ بنانے والے کیڑے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے اون صفوف جانوروں کے کھالیں یہ تمام لباس کے ذریعے بنائے یہ اللہ ہی کے نازل کرتا ہے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ وہی کے ذریعے انسان کے دماغ اور ذہن میں ڈالا ان کو رنگ نے کیلئے پیگمنٹ اور ڈائیز اردگرد کائنات میں رنگ اور جمال دکھا کر اس کو رنگ 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 کے لباس پہنے سکھائے تو لہٰذا یہ سب احکامات بھی اور پھر احکامات کو ممکن کرنے کے لباس کے وسائل تو سب اللہ نے نازل کیے یہ تو مطلب ہوا لگت انزل لباس کا لیکن مقصد کیا تھا لباس جانے کا پہلا مقصد کیا تھا جو میرے اور آپ کے آئندہ لباس بنانے کا پہلا مقصد ہوگا لباس نازل کرنے کا پہلا حدف اور پہلا ٹارگٹ یہ تھا آئندہ بنی آدم جب لباس بنائے گی تو لباس بنانے کا پہلا ٹارگٹ پہلا حدف کہ وہ سطر کو چھپائے قابل سطر حصوں کو چھپائے اور حدیث نے ہمیں سکھا دیا بتا دیا کہ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے کم اسکم سطر اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اتنا پہن کے اتنا اوڑ کے پھرتا رہے گا لیکن کم اسکم سطر یہ ہاں وہ شارٹ اور سویمنگ کاؤسٹیوم لباس کے حوالے سے جائز نہیں ہے اسی دنہ عورت عورت کا سطر ایک نامہرم کے سامنے اس کے ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ اس کا سارا جسم اس کا سطر ہے اور ایک مہرم کے سامنے سطر اس کے چہرے اس کا اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت ہے اپنے مہرم مردوں کے سامنے اور ایک عورت اور ایک عورت کے سطر اس کے ناف سے لکھ گھٹنے تک امپلائے کہ وہ خاتون صرف اتنا ہی پہن کے عورتوں کی محفل اور صحبت میں پھرے گی لیکن اس کا مطلب ہے کہ مجبوری کی حالات میں اتنا کسی حال میں کھولنا جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ وضائے حمل وغیرہ یہ کوئی اور طبی معاملات کی معاونت ہو لیکن وہ حصہ بہر کیف کسی حال میں نہیں کھولا جائے اس کے علاوہ مجبوری کی حالات میں خواتین کے لئے اور مسلمان خواتین کے سامنے وہ صدر کھولنے کی جاست مجبوری کی حالت میں باہر کیف موجود ہوگی تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے لباس کا پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس کو ساتھ تر ہونا چاہیے آئندہ میں اور آپ اپنے لباس بنائیں گے اپنی بیٹیوں کے لباس بنائیں گے اپنی پوتیوں نواسیوں کے لباس بنائیں گے اپنے بیٹوں کے پرائیمری پریارٹی جس کو پورا ہونا ضروری کہ لباس ساتھ ہونا ضروری لباس اللہ نے اسی سورہ آراف کی آیت میں بتایا کہ لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے وہ ریشہ ریش کہتے ہیں پرندے کے پر کو اور ہم نے اگر آپ دہر آئیں ہم نے سورہ آراف میں بڑی پرندے کا پر یا پرندے کے پر پرندے کو کیا کیا معاملہ کرتے ہیں پرندے کے پر اس پرندے کو دھوپ سے گرمی سے جاڑے سے سردھوا سے گرم ہوا سے بچاتے ہیں موسم کی دشواریوں سے بچاتے ہیں اس کے جسم کو سکون راحت دیتے ہیں اس کے جسم کو کافٹیبل رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ لباس اس پرندے کی پہچان ہے اس کی شناخت ہے اور پھر یہ لباس یہ پر اس پرندے کے لیے اس کے وقار کا ذریعہ ہے اس کی عزت کا ذریعہ ہے صرف اس کی تعریف اور شناخت نہیں مور کے پر اور طرح کے سرخ پر اور طرح چڑیا کے اور طرح کے بلبل کی اور طرح کے توتہ مینہ کے اور طرح کے یہ کیا ہیں ان کی پہچان بھی ہیں ان کی علامت بھی ہیں لیکن ان کے خوسن ان کی خوبصورتی ان کی زینت بھی ہیں تو لہذا لباس کو لباس کے حقامات کو لباس کے وسائل اور اسباب کو نازل کرنے کا اگلا مقصد کیا تھا کہ یہ بنی آدم کے لیے ریش بن جائے وہی کام کرے جو لباس کرتا ہے سطر کو چھپانے کے بعد پر لباس کا اگلا حدف اور اگلا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ لباس کو گرمی سے سردی سے جاڑے سے توفان سے گرم سرد ہوا سے بچائے آج کل سردیوں کی شادیاں ہیں اور آپ نے یہ مقصد مقصد کے خلاف لباس کا استعمال کیا جانا بہت خوب خوب دیکھا ہوگا خواتین ہوا کی ویٹیاں بے حیائی تو الگ رہی لیکن لباس کو جریش بناتی بھی بھی نظر نہیں آتی سردی میں دسمبر کی سردی سخت جاڑے کی ہوا اوپر سے بسا برستی بھی بارش پتلا دبلہ شیفون کا دوبتا وہ بھی خونٹی کی طرح کندے پر لٹکا ہوا اور دوسری کندے کی خونٹی پر ایک مہنگی سی ڈھیڑ دو چار پانچ لاک شاتوس کی لٹکی بھی چادر پتلے سے لباس باریک لباس اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے یہ لباس تو ریش بھی نہیں بن رہا سطر کو بھی نہیں ڈھاپ رہا اور ریش کا مقصد بھی حل نہیں کر رہا تو لباس کو کم از کم مسم کی مناسبت سے گرمی سردی جاڑے طفان سے بچانے والا ہونا چاہیے جسم کو سکون دے مبیہائی والا لباس شاید ان کے ذہن کو سکون دے رہا ہوتا ہے محول کے اندر دوسرے لوگوں کے ذہن کو سکون دے رہا ہوتا ہے لیکن ان کے جسم کو گرمی اور سردی سے بچانے کا سکون نہیں دے رہا ہوتا اللہ لباس بنائیں لباس پہنے تو اس کو اس کو مقصد لباس بنانے کی توفیق اتاب برما اور ایسا مقصد جو اللہ نے وضع کیا ان مقاصد کو سامنے رکھ کے لباس بنانا ہمارے لئے آسان بنا لباس پہچان بھی ہے لباس کو پہچان کا ذریعہ ہونا چاہیے مردوں کا مردوں کا عورتوں کا عورتوں کا لباس ہونا چاہیے مذکر مونس کی پہچان ان کی مالی حیثیت کی پہچان کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے عزت عزت کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے اور پھر لباس زینت کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے لباس خوشنما بنانے خسن میں اضافہ کرنے مزین کرنے اور زینت کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے یاد رکھئے کہ اللہ انسان کو بنانے والا انسان کی سائیکی کو جاننے والا اس نے اس نے زینت کو حرام نہیں کیا ابھی آپ پہلا بات پڑھیں گے کس نے حرام کی وہ زینت میں نے نکال لی اپنے بندوں کی نہیں لباس میں دوسرے طریقوں سے کسی بھی جائز طریقے سے زینت وں اللہ تو چالنج کر پوچھ رہے کون حرام کرتا پھرتا وہ زینت یہ تو نکال لی میں اپنے بندوں کی لی ریشن ہاں امت کے مردوں کے لیے حرام ہے آگے حدیث آئیں گی لیکن خواتین مسلمان کے لیے کون اس کو حرام کر سکتے میں نے ان کے لیے جائز کی ہیں سونا چاندی امت کی خواتین کے لیے کون حرام کر سونے کو میں امت کی مردوں کے لیے حرام کیا تاکہ وہ زینتوں کے چکر میں علج کے نہ رہ جائے اچھا پہننا اوڑنا شریعت میں حرام منع نہیں ہے ناجائز نہیں ہے نا پسندیتا نہیں ہے اللہ قرآن میں حکم دیتا یہ کوئی غیر دینی طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی دینداری کا تقاضہ بھی نہیں ہے اس کو ذہنوں میں راسک کیجئے یہ دینداری کا تقاضہ نہیں ہے کہ دیندار ہونے کے لیے کوئی اول حلول سے لباس ہونا ضروری ہے یا پھڑے پرانے کپڑے یا درویش آنا لباس ہونا ضروری ہے یہ دینداری کا تقاضہ ہرگز نہیں ہے اور دین اس چیز کا تقاضہ اور مطالبہ بھی ہرگز نہیں کرتا کہ دیندار ہو جانے کے بعد یا دین میں داخل ہونے کے بعد یہ لازم ہے یا دین اس چیز کا مطالبہ کرے گا کہ ہمارے لباس پھٹے پرانے ہو دو رنگے ہو ملے کچیلے ہو بال بکھ رہے ہوں تو ہم بڑے درویش لگیں نہیں بلکہ انٹا دین کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے دورائیں ایک شخص رسول رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بال بکھ رہے ہے اول حلول حلیہ ہے پڑے پرانے گندے ملے کچیلے آپ نے فرمایا پھر اس کے غلیے سے اس کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے اور قرآن نے خود فرمایا وَأَمَّا بِنِمَتِكَ وَأَمَّا بِنِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس کہ اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان کی تحدیث تو کر ان کا اظہار تو کر ہاں اظہار میں تکبر اسراف دکھاوا نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے اپنے فخر جتانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے لیکن کم از کم اظہار نعمت تو ہو دینداری کا تقاضہ یہ نہیں ہے بلکہ الٹا دین اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے دیندار سوالے دین کی دعوت دینے والے مبلغ دائی دین کی تعلیم دینے والے ارے دین کا تعارف کروانے والا شخص اس کے لباس میں اس کے اٹھان میں ایک وقار ہونا ضروری ہے وہ شناخت ہے دین کی اس کو اپنا ہلیا اس کو اپنی اٹھان اس کو اپنی گریس اس کو اپنی وقار کا خیال رکھنا ضروری ہے اپنی لباس کا وقار اس کا خیال رکھیں اس کی صفائی اس کی پاکی اس کی طہارت آپ کے کپڑے پراپلی آئرنڈ ہونے چاہیے ساپ ستھرے ہونے چاہیے اجلے ہونے چاہیے اس میں شکنیں سلوٹیں بھی ترتیبی دو رنگا پن محلہ پن یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے ایک دین کے دائی کی اپنی گریس اپنی اٹھان ہو ارے وہ جس دین کا علمبردار بن کے لٹھا ہے جس کا تعرف لے کر وہ نکلا ہے اس کے اندر ایک اپنی شناخت ہوگا لیکن وقار ضرور ہوگا اللہ نے زینتوں کو حرام نہیں کیا بلکہ کہیں کہیں ایک بیوی کا شوہر کیلئے سجنہ بننا دو سن سال کی عبادت کا ذریعہ بنا دیا اور پھر اللہ نے قرآن ہی میں لباس کی داستان میں ادھو ورسلی کے سکھا دیئے کیا کرنا دیکھو ایسے اپنے گھروں میں ہی رہنا ٹک کے جم کے بیٹھنا وقار سے بیٹھنا اور گھروں میں بھی وقار سے بیٹھنا گھروں میں اپنے شوہروں کیلئے سجنہ بننا اللہ کی عبادت کا حجر پانا اور دیکھو جب گھروں سے نکلوگی ارے گھر کی دولن بنو ماشرے کی دولن نہ بنو اپنے گھر کا چراغ بنو محفلوں کا چراغ اور زینت نہ بنو گھروں سے نکلوگی تو اپنے آپ کو پرومننٹ کر کے اپنے لباس کے ذریعے اپنے میک اپنے کاؤزمیٹکز کے ذریعے اپنے زینت کے ذریعے اپنے آپ کو ہائلائٹ کر کے پرومننٹ ہو کے نہ نکل اپنے خوشبو کے ذریعے اپنے پائل کے جھنگار کے ذریعے یہ سب لباس کے حق بعد اپنے گھروں میں وقار سے بیٹھو اپنے گھروں میں گھر والوں کے لئے زینت کا اظہار کرو اور گھروں میں یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارے لئے تمہارے محرم مردوں کے سامنے بھی معاملہ کیا ہے لباس تقوی ذالک خیر سورہ عراف میں اللہ نے بتا دیا لباس تقوی ذالک خیر تمہارے لئے بہترین لباس مرد و زن کے لئے تقوی کا لباس ہے دہرہ لیجی آج دہرہ ہی سورہ عراف کی لباس تقوی کی بیسک مہمانے جو ہم نے پہلی بات سورہ عراف کے حوالے سے یواری سوات اکم لباس تقوی کی پہلی شرط کہ لباس ساتر ہونا چاہیے دوسری شرط کہ لباس موٹا ہونا چاہیے اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم چھل کے تیسرے بات وہ لباس چیست نہیں ہونا چاہیے ڈھیلم ڈھالا ہونا چاہیے کہ جسم کی ساخت نہ نظر آئے چوتی بات عورتوں کا مردوں سے غیر مشابہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگلی بات لباس تقوی کی اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے زیاں ویسٹ فل طریقے نہیں ہونے چاہیے پھر اس میں تقبر تفاخر نہیں ہونا چاہیے اور یہ ریاہ کے لئے نہیں ہونا چاہیے اور جہا مشابہت کا معاملہ ہے وہاں غیر قوموں سے مشابہت بھی نہیں ہونے چاہیے حدیث کا حوالہ دیکھ دیکھئے لباس و تقوی کی پہلی شرط اس کو ساتر ہونا چاہیے قرآن نے کہہ دیا یہ جواز ہے کہ اس کو ساتر ہونا چاہیے حدیث میں آپ نے حضرت اسمہ بنت بکر جو آپ کی سالی بھی ہے ایک دن آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہیں کسی ایسی کیفیت میں جس نے آپ پسند نہیں فرمایا اور آپ نے فوراً فرمایا کہ اسمہ اسمہ کسی مسلمان خاتون کے لئے یہ جائز نہیں کہ جب وہ بالک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کر کے بتایا اور آپ نے اپنے چہرے کی طرف اور پھر اپنی چار انگلیاں اپنی کلائی کے اپنے رکھ کے آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کچھ ظاکر ہو جائے گویا چہرہ اور ہاتھ کے بعد کلائی کی تقریبا چار انگلیاں ایک مسلمان خاتون کے لیے اپنے شہر کے علاوہ باقی تمام مہرم مردوں کے سامنے بھی کھولنے کی ممانعت ہو گئے کیونکہ قرآن نے فرما دیا جب اپنے گھروں میں بھی ٹک کر بیٹھی ہوگی تو کیا کرنا یہ جو تمہاری ہیڈ ہیڈ ریسز ہیں یہ جو تمہاری سروں کی اوڑنیاں اب ان کو اپنے جیوب پر ڈال لینا سنہ نور میں ہم نے بڑی وزاحت سے بات کی جن سر کی اوڑنیوں کو پہلے تم سروں پہ پہلے اپنے پیچھے کمر کے پیچھے پھینک دیتی تھی اب ان کو پیچھے نہ پھینک ہو اب ان کو آگے لاکر ریپ اٹ جیوب اب ان کے ساتھ اپنے سینے اور اپنی کرتنوں کو بھی ڈھامپ لینا یہ بھی تمہاری زینتوں میں سے ہے اور یہ سر اور تمہارے جیوب تمہارے گھروں کے اندر بھی ڈھامپے رہیں گے سوائی تمہارے شہروں کے لباس و تقوی کی اگلی شرط کہ وہ باریک نہ ہو اور چست نہ ہو یعنی باریک اتنا نہ ہو کہ اس میں سے جسم چھل کے جسم کی حییت یا ساخ نمائیہ ہو اور اتنا چست بھی نہ ہو اتنا ٹائٹ فٹیٹ بھی نہ ہو نہ مردوں کا نہ عورتوں کا کہ جسم کی شیف اور جسم کی حالت اور حییت واضح طور پر آیاں ہونے لگے یہ حیاء کے دائرے کے خلاف ہے حدیث کا حوالہ کچھ ایسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے قرب قیامت کی علامات میں فرمایا باریک وچس دونوں کے حوالے سے حدیث اور واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عورتوں کے لباس ایسے ہوں گے کہ لباس کے باوجود بھی برہانہ اندام ہوں گی قیامت سے پہلے عورتوں کی کیفیت لباس کی ایسی ہوگی کہ لباس کے باوجود بھی برہانہ اندام ہوں گی نہیں بے لباس ہوں گی ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے اور ان پر آپ نے تفسرہ فرمایا ریجنے والیاں رجحان والیاں ریجنے والیاں رجحان والیاں ان کا جام آپ نے بتایا یہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ایسے لباس والیاں جن کے لباس باریک ہیں جن کے لباس چست ہیں یعنی اپنی باریک ہونے کی وجہ سے ایسے لگے گا کہ جیسے انہوں لباس پہنی نہیں رکھا پہننا نہ پہننا گویا برابر ہی ہے ان کے لئے آپ نے یہ عمل کے لئے حدیث میں برے انجام کی وعید آئے تو وہ اس عمل کی کراہت اور حرمت کا ثبوت ہے تو یہ وعید کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی اس قسم کے لباس کی کراہت اور اس قسم کے لباس کی حرمت کا تصور واضح کرتی ہے آپ کا واقعہ بھی تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفتن دو دو چادریں آپ کو توفتن ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادریں اپنے ایک ساتھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادریں دونوں عطا فرما دی توفے کے طور پر آپ نے دے دی حدیعہ کو حدیعہ بنا کے دے دیا گویا حدیعہ کو پاس آن کرنا چائز ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چادریں جو کہ کپڑا باریک تھا آپ نے اپنے صحابی کو جب یہ چادریں دی تو آپ نے ساتھی تاقید بھی فرما دی آپ نے فرما یا دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لینا اور دوسرا اپنی بیوی کو دینا اور سن اس سے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے یہ باریک ہے اوڑنی بنائے گی کرتا بنائے گی ٹرانسپیرنٹ ہے جیسے آشریفونز ہیں چورچرز ہیں لونز ہیں جو اتنی باریک اور ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں کہ اگر پھر مردوں کا عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ مشابہ نہیں ہونا کیونکہ آپ نے لانت فرمائی ہے آپ نے چار لوگوں کے لئے یہ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کی طرف ان سے کلام کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا چار لوگ اپنے کول میں اپنے فیل میں اور یہاں وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ہیئر سٹائلز میں باتوں میں طریقوں میں لباس میں انداز میں ان پر یہ کونسا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اسی طرح غیر قوموں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیئے لباس میں یہ لباس کی وہ گویا انہی میں سے یعنی اللہ کے نزدیک he's one of them he's part and parcel of them جن کے مطابق وہ پہن رہا ہے ہندی ہندی ساڑیاں پہن رہا ہے اور بندیاں لگا رہے اور تلک اور صندھور اپنا رہے تو وہ انہی میں سے ہے بھائی انہی کی تالی چٹا بٹا ہے ان تو کیا ہے ان اللہ لا یحب المصرفین اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاتا ہے نا خانو اخوان الشیاتین تبزیر کرنے والا اور میں آپ بتاؤں کہ آج لباس میں اسراف نہیں صرف تبزیر بھی نظر آتی مجھے بتائیں کہ یہ جو آٹھ آٹھ دس دس لاکہ برائیڈل ہیں یہ اسراف سالہ سالہ اپنے قلیجے سے اپنا برائیڈل سوٹ سمجھ کر اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے رکھنا یہ تبزیر نہیں تو اور کیا یہ شیطان کا بھائی بند بنا دیتا ہے یہ رویہ اور اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج کرا دیتا ہے یہ رویہ اور پھر اس میں تکبر اور تفاخر نہیں ہونا چاہیے ریا دکھاوا نمود و نمائش نہیں ریا کی نماز شرک ریا کا روزہ شرک ریا کا صدقہ شرک ریا کا صدقہ ریا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے ریا شرک ہے لباس میں ریا نہیں ہونے چاہیے دکھاوے کے لئے نمود و نمائش کے لئے شورت کا لباس حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شورت کا لباس جس شخص نے شورت کا لباس پہنا یعنی میں پہنوں تو میری شورت ہو جائے میرا نام ہو جائے لوگ کہیں جیسا وہ پہنتی ہے ویسا کوئی بھی نہیں پہنتا یا لوگ کہیں دعوت میں جیسا اس کا تھا ویسا کسی کا بھی نہیں تھا واہ ہو جائے اش ہو جائے یہ شورت کا لباس آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شورت کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں اس کو زلت کا لباس پہنائیں گے استغفر اللہ ربی تو تکبر تو جس کے دل میں رائی بھر بھی ہوگا وہ کیا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آج جی آپ حدیث پڑھیں گے کہ جس نے تکبر کا لباس پہنا یا تکبر سے اپنے تہبن کو زمین پر گھسیٹا وہ گھسیٹا جانے والا لباس آگ میں ہے اس لباس کو اپنے لباس کے وقار کو قائم رکھ اپنے شہروں کے لئے سجو بنو اور گھروں سے نکلو تو کیا نہ کرنا تبرج کر نہ نکل کیونکہ تبرج تہلیت کا سا طریقہ ہے اور پھر گھروں کے اندر بھی لباس کا عدب اور سلیقہ سکھا دیا وَصَلُهُنَّ حجاب لباس میں حجاب ایڈ کر دیا گیا لباس میں حجاب ایڈ کر دیا گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کے نکاح کے بعد کہ دیکھو اب مسلمانوں عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا اس کو حجاب کی شکل میں ایڈ کر دیا گیا اور پھر اللہ نے واضح طور پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو تمہیں تبرج سے روکا جا رہا ہے اور یہ جو تمہارے درمیان حجاب کو ڈالا جا رہا ہے تمہیں ایک کام کرنا اپنے لباس اور اپنے باقی معاملات کی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا اور پھر ایک صف بتا دی گئی اور اس پورے کے پورے زینت کے اظہار اور لباس و تقویٰ کے لیے پھر کیا کروا دیا گیا کہ جب تم گھروں سے نکلو گی گھروں کے اندر تو اپنی سر کی اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالنا اور تمہارے وقار اور تمہارے پہچانے جانے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جب گھروں سے تبرج سے بچ کے نکلو گی تو کیا کرنا اپنے اوپر سے بڑی بڑی جلبابیں لینا جلباب کیا ہے انشاءاللہ سورہ حضاب میں وضاحت بھی کریں گے کوئی ایسا موٹا موٹا نون ٹرانسپیرن کھلنم کھلنہ ڈھیلم ڈھالا لباس کا حصہ جو لباس کی اوپر پہنا جائے جس سے لباس کی زینت بھی چھپ جائے تم ایسی جلباب لو علیہ حنہ ان کو اوپر سے اپنے چہروں کے قریب کر لو اس کو جھکا لو اس کو پست کر لو اس کو لٹکا لو اس کو اپنے قریب کر لو گویا ہجاب کا پردے کا نکاب کا اور ایک جلباب کا تصور دے دیا گیا اور پھر اللہ نے لچک دے دی سورہ نور میں والقوائدو من النسائی وہ جو بیٹھ رہنے والیاں ہیں ان پر کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے یہ لباس جلباب کے اتار کے رکھ دے اگر وہ زینت کی خواہش مند نہ ہو اور ویسے بھی اگر وہ بچی رہیں اور وہ بھی اگر بچی رہیں اور پاک نام نہیں کریں تو ان کی لئے بہتر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آورا کو اور مردوں کو بھی قرآن میں بقائدہ ایک داستان ہے لباس کی ایک کہانی ہے قرآن میں لباس کی اور اس کہانی کے اندر رودات کے اندر پورے کا پورا لباس وضع کر دیا گیا اور صرف یہی نہیں حدیث اور سنت کے ذریعے اس لباس کے احکامات کو مزید تقویت اور مذہود بھی فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لباس کی یہ احکامات سمجھنے یاد رکھنے شرع صدر سے ماننے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ احکامات کا علم فہم پہچان اور تعلیمات اس معاشرے سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس دعوت اور اس تبلیغ میں اپنے سوہ و شام میں اپنے دن رات میں اپنے گھر اپنے باہر اپنی خوشیوں اپنی گمیوں اپنی شادیوں اپنے بیاہوں اپنے زندگی کے ہر موڑ میں اپنے لباس دین کے بہترین لباس کی خاموش دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارا اپنا لباس ان لباس کے احکامات کی بہترین گواہی اور دعوت دینے والا لباس بچ اللہ ہمیں اپنے لباس سے یہ خاموش دعوت دین جندگی کے ہر موقع پر دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کہیں لباس کے حکامات کی اطاعت کی تان شادیوں بیاہوں پہ نہ ٹوٹ جائے اللہ کسی اور موقع پہ خطا نہ ہو جائے اللہ اس کو استقامت سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ خاموش دعوت دین اپنے لباس کے علاوہ اپنی زبانوں سے دینا آسان کر اللہ ان حدیث کا ان قرآن کے آیات کے حوالجات کا حفظ اطا فرما فہم اطا فرما اللہ ہماری زبانوں کی گریں کھول دے اللہ ہماری زبانوں کی گریں کھول دے اللہ فصاحت بیان اطا فرما اللہ بلاغت اطا فرما اللہ روانی اطا فرما اللہ قول اور فعل کے تزاد سے بچ کر اخلاق سے اخلاص سے اور حسن اخلاق سے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے کی تڑپ لے کر لوگوں کو یہ احکامات اور پرنور تعلیمات پہنچانے کی توفیق قطع فرما ربنا 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 لا تزیح قلوبنا وعد اصحادیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ ومابی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک سبحان ربکا رب العزت امم یسکون والسلام ان المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سبحان آمین